غزہ جنگ خطے کو کس طرح لپیٹ میں لے رہی ہے اسرائیل نے ایران کی تمبھی پر کیا دھمکی دی ہے امریکہ اس سارے معاملے میں کہاں کھڑا ہے ان تمام کی تفصیل شامل ہے اس رپورٹ میں ویڈیو آخر تک ملاحظہ کریں غزہ میں نو ماہ سے جاری جنگ کے بعد کشیدگی اب خطے میں بڑھتی جا رہی ہے جنگ بندی کی بین اللقامی کوششوں کے باوجود لبنان اور اسرائیل کی سرحد پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے اسرائیل اور حزباللہ کی جانب سے ایک دوسرے کے مفادات پر حملوں کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں تیبہ اور ریبل سلاسین کے مقام پر حزباللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے قبل ازہین حزباللہ کی جانب سے گائیڈڈ میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے کفر شعبہ کی پہاڑیوں میں روحسات العلم کے مقام پر اسرائیلی ٹینگ اور جنگی گاڑیوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا یہ پیشرف لبنان میں اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان جنگ کے خطرات کو مزید تقویت دے رہی ہے اقوام متحدہ میں بھی اسرائیل اور ایران کے مابین گرمہ گرمی اروج پر ہے نہ روکا اور جنوبی لبنان سے انخلال نہ کیا تو پوری قوت سے جواب دیا جائے گا ایران نے خبردار کیا تھا کہ اگر اسرائیل لبنان کے خلاف جامع فوجی جاریت کا آغاز کرتا ہے تو یہ جنگ نسل کشی کا باعث بنے گی اور ایران اس جنگ میں اسرائیل کو تباہ کر دے گا دوسری جانب قیدیوں کے تبادلے کے مجبزہ معاہدے کو قبول کرنے کے بارے میں اسرائیلی ایوان میں گرمہ گرم بحث چاری ہے کہ جنگ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے بغیر ہی آخری مراحل میں پہنچ گئی ہے یائر نے جنوب میں سکون کو شمال میں امن سے مشروط قرار دیتے ہوئے ایران پر حملہ کرنے کی بھی مقالپت کی ہے اور ساتھ ہی جنگ بندی پر زور دیا ہے یائر کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب نو ماہ سے جاری جنگ کے باوجود ہماس کے زیر حراست اسرائیلی یرگمالیوں کی واپسی اور جنگ کے خاتمے کی امیدیں دم توڑ گئی ہیں اور سالیس ممالک ایک مرتبہ پھر کوششوں میں مصروف ہیں غزہ کی وزارتی صحت کی مطابق اب تک جانبھا خونے والوں کی مجموعی تعداد سینتیس ہزار آٹھ سو چوبیس ہو چکی ہے یاد رہے کہ ساتھ اکتوبر کو غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جنگ کے بعد شمال میں حزباللہ کے ساتھ بھی محاز مسلسل گرم ہے روزانہ کی بنیادوں پر دونوں جانب سے پائرنگ کا تبادلہ جاری ہے سرکاری لبنانی ذرائع کی مطابق اب تک اسرائیلی حملوں میں چار سو اناسی افراد جہاں باک ہو چکے ہیں جن میں تین سو تیرہ حزباللہ کے ارکان سمیت تیران میں عام شہری بھی شامل ہیں ادھر امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر جنگ چھڑ گئی تو واشنگٹن اسرائیلی منصوبے کو روک نہیں سکے گا مزید ایسی معلوماتی اور دلچسٹ ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں